دیش میں بجلی کی درشاہ اور دشاہ پر گوہ میں جاری مہامن تھنکرہ جو تیسرا دن ہے سیدھے آپ کو گوہ والیے چلتے ہیں چل انڈیا کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس آپا دھاپی کے جیون میں کیا کیا جائے آپ کے دماغ میں کیا ہے بہت بہت دھنے والا شیدی پت جی میں آئی ای پی اے کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور یہاں اپستت سبھی جن آپ سبھی لوگوں کا بہت دھنے والا ہے جس وشہ پر مجھے بولنے کے لئے کہا گیا یہ وشہ بہت مہتپور ہے اس میں ایک اور جہاں درشن ہے دوسری اور جہاں آدھیات میں ہے تیسری اور وہیں آدھونک ارث ویوسطہ کا آدھار بھی چھپا ہوا ہے میں اپنی بات سمدر منتھن سے شروع کروں گا میں نے بھارت کے اتحاس کو جو تھوڑا بہت سمجھنی کی کوشش کی اس کے آدھار پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں آگے آنے والے دس پندہ منٹ میں جتنا بولوں گا کہیں اس سے زیادہ میں نہیں بول پاؤں گا کیونکہ یہ ایک درشن کا آدھار ہے درشن کا کیندر بندو ہے آدھار کا آدھار اور کیندر بندو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو جو وشغرو کے روپ میں ہم جانتے ہیں وہ ہے کیول اور کیول درشن آدھار نہیں ہے وہ اس کے ایکنومک فلسفے بھی ہیں بہت ساری ایسی انٹرپیٹیشن ہیں ایکانومک انٹرپیٹیشن ہیں اور آپ لوگوں کو جان کر بڑا شرع بھی ہوگا گورننس کی جو انٹرپیٹیشن بھارتی شاستر میں دس ہزاروں سے پور ورش پہلے دی گئی تھی وہ گورننس کی انٹرپیٹیشن آج بھی ایک دم صحیح اترتی ہیں اور جو وشغ ہے آج کا ایسپیریشن اس کو ان آدھاروں پر آج بھی سمجھا جا سکتا ہے کسی بھی دیش کے اتحاس کے کئی پہلو ہوتے ہیں سوشل ہسٹری، ایکانومک ہسٹری، پولیٹیکل ہسٹری بھارت کے اتحاس کا ایک اور پہلو بھی ہے سپریچول ہسٹری جس میں بہت ساری صدھیاں ہیں شکتیاں ہیں اور وہ صدھیاں اور شکتیاں بھی پاہرس ہی کہلاتی ہیں اور ہمیں اسے پاہرس نے ایسے پیٹرن جو ہمیں پاہرس ایسے پاہرس ایسے پی اور ایدر پاہر ایجنسیز تھوڑا صحیح دفرنس ہے صرف اتنا دفرنس ہے کہ اس وقت میں جو ہماری مشن ہے وہ ہماری باڈی اور برین ہے اور آج جو ہماری مشن ہیں وہاں میکینیکل ہیں وہاں تار ہیں وہاں ٹرانسورمرز ہیں وہاں سولر پینلز ہیں وغیرہ وغیرہ سمدر منتن سے پرارمب کرتا ہوں ایکنومک ہسٹری کو پریفرنس دیتا ہوں سمدر منتن بیسیکلی جس طریقے سے ہم نے کتھاؤں میں سنا ہے مندار کا ایک پروت ہے وشنو جی کچھوہ بنتے ہیں وہیں مندار کا پروت ان کے پیٹ پر رکھا جاتا ہے واسوکی کو ناغ رسہ بنایا جاتا ہے اور دیوتاؤں کے ہاتھ میں اس کی پوچھ ہے اور دیتیوں کے ہاتھ میں اس کا مو ہے اور اس کو وہ متھتے ہیں اور سمدر میں سے چودھا ایسے رتنے نکلتے ہیں اب اس کا ایک ایکنومک انٹرپٹیشن ہے ہم سب جانتے ہیں اور آج بھی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کلیش ہے انڈیا نوشن اور عرب اوشن کے ریسورسز کو لے کے پوری دنیا میں خاص طور سے چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں ایک بہت بڑا کلیش انڈیا نوشن کے ریسورسز کو لے کے رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بہت ساری پرابلمز جو آج ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک کاؤز آرہ بوشن کے ریسورسز ہے امریکہ کا دائیگو گارسیا میں اڈا بنانا یہ ایک بہت بہت سنکیت ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر قابض ہونا چاہتا ہے رام سیتو کے ورد ایک سمیں ناسا امریکہ اور لگ بگ پوری دنیا اور دربھاگے سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن یہ بھول گئے کہ رام سیتو جو کیول آسا کہی لی بلکہ بھارت کے ریسورسز کا ایک بہت بڑا کیندر ہے اور اسے ہر حالت میں انٹیکٹ رہنا چاہیے تم سمدر منتھن جو ہوتا ہے دیکھتے سمانے تاہم لوگ جو کہانیوں میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے دانت ہیں ان کے بڑے بڑے کان ہیں سینگ نکلے ہوئے ہیں ہے ہے کر کے وہ بولتے ہیں بنامتلاو رامان ہستا رہتا ہے جبکہ ایسی سچویشن ہے نہیں دیکھتے بھی اتنے ہی سمارٹ ہیں منوش کی تین جاتیاں ہوں جو لوگ سورگ یعنی پہاڑ کے ایریے پہ چلے گئے وہ دیو کہلانے لگے وہ بیکٹیریا فری زونس میں رہتے تھے ان کی ہیلت زیادہ اچھی تھی وہ زیادہ سندر بھی تھے اس کے بعد دوسرا مرکھ لوگ جسے ہم جو سی کے لیول میں سٹیز ہیں یا ایریاز ہیں وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہیں منوش کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک دم سی میں یا سی لیول سے نیچے کے لوگ ہیں جن کا رہن سہن بہت اچھا نہیں ہیں جن کو بہت ساری بیماری ہیں بہت سارے مانوسک سنتاپ ہیں ایسے سبھی لوگوں کو ہم نے کہا دیت ہے دیت ہے اور دانوں میں بیسیکلی ریسورسز کے لیے یہ سمندر منتھن ہوتا ہے سمندر منتھن ایک کیول کوری کلپنا نہیں ہے اوشنالوجی کے ابھی جو ریسنٹ ریسرچز ہیں اس میں جو گجرات کا حصہ ہے اس حصے میں سمندر منتھن ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے حصے میں ہوتا ہے جہاں انڈیا نوشن بھی آتا ہے جہاں عرب اوشن بھی آتا ہے اور یہاں سے جو چودہ رتن نکلتے ہیں یدی آپ ان کو یا ان کے ڈسٹیبیوشن کو دھیان سے دیکھیں تو وہ سارے ایکنومک ریسورسز کی طرف ہی انگت کرتے ہیں ہاں یہ الک بات ہے کہ ہم نے اسے دنیا کو سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ سمندر منتھن کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب یہ پرتوی کا ادھے ہو رہا تھا پرتوی پر اس وقت ہومو سیپینس نہیں رہتے تھے پرتوی پر مانف کا نرمان ہو رہا تھا یہ اس سمیہ کا سمیہ تھا اور اسی لیے بہت بعد میں جب اس کے بارے میں لکھا گیا تو کہانیوں کے روپ میں اس کو اس پرکار سے لکھا گیا کہ جن مانس سمجھ جائیں اور یہ کہانیاں آج سے لگ بگ پانچ ہزار ورش پورو لکھی گئیں جس کے اندر ایک تت و تتھ دونوں ہے ہاں اس کو سمجھ نہیں کیا اوش رکھتا ہے تو یہ بھی ایک ریسورس کرائیسز تھا اور اس ریسورس کرائیسز کی وجہ سے دیتے اور دھانووں میں کلیش ہوا اور ہمیشہ ہوتا رہا اگر میں بھارت کے اتحاس کو آدھیاتمی کے اتحاس کو بھی دیکھتا ہوں تو اچھے اور برے کا ید ہوا لیکن اس کا آدھار بھی ایکنومک ریسورسز رہا ایسپیریشنز رہا لیکن ایسپیریشنز کے جو ادیش تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تھے دیوتاؤں کی ایسپیریشن کا ادیش نجی نہیں تھا ساماجک تھا اور دیتیوں کی ایسپیریشن کا جو ادیش تھا وہ بہت نجی تھا اس لیے دیتیوں کی ایسپیریشن کو ہم نے کبھی امپورٹنس نہیں دی اس کو غلط بتایا اور دیوتاؤں کی ایسپیریشنز کو ہم نے صحیح بتایا تو سماج کے ہدھ کے لیے دیوتاؤں نے دیتیوں سے ید کیا اور سماج کے ریسورسز کو ایک شب میں یہاں یوز کروں گا اس کو انیتہ نہیں لیجے گا سماج کے ریسورسز کو کیپٹلائز کرنے کے لیے دیتیوں نے لگتار دیوتاؤں سے ید کیا تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی ایک کانسپٹ آف سوشلزم اور دی کانسپٹ آف کیپٹلزم ہے اور ان دونوں کے بیچ میں لگتار کلیشز ہو رہے ہیں تو سمدر منتھن میں جب تک ڈسٹیبیوشن ہوتا رہا تب تک شانتی تھی ایک دیوتاؤں کو چلا گیا ایک وشنو جی نے رکھ لیا ایک دیتیوں میں چلا گیا جب تک اس طریقے کا ڈسٹیبیوشن ہوتا رہا تب تک سب ٹھیک تھا لیکن پرابلم وہاں سے کریٹ ہوئی جہاں امرت بٹنا تھا جو سب سے چیف چیف کامپوننٹ تھا آف دی لائف اس کو جب بٹنا تھا تو وہاں سے ریسورس کرائیسز شروع ہوا کرن شروع ہوا کیونکہ نیپٹر واز ویری لیمیٹیڈ این ایسپریشنز ور ویری ہائی سو کلیشز ٹک پلیس اور اس کلیش کے جو پریدار نکلے آپ کو پتہ ہی ہے بڑا بھگدار ہوئی پوری دنیا میں بھگدار ہوئی اور الٹیمیٹلی اس کے لیے خود چیف اتھارٹی اس سمیں جو وشنو جی تھے ان کو بٹل فیلڈ میں آنا پڑا شروع میں مہنی کا روپ دھر کے وہے آتے ہیں بڑا بھگدار ہوئی پوری دنیا میں بھگدار ہوئی اور الٹیمیٹلی اس کے لیے خود چیف اتھارٹی اس سمیں جو وشنو جی تھے ان کو بٹل فیلڈ میں آنا پڑا شروع میں مہنی کا روپ دھر کے وہے آتے ہیں اور سوشل یوز کے لیے اس نیٹر کو لیمنٹ کر دیتے ہیں دیوتاؤں کے پاس دیوتیوں سے وہ اسے چھین لیتے ہیں تو میں جو یہ اپنا ادحاتمک اتحاس دیکھتا ہوں یہ اتحاس بھی کہیں نہ کہیں aspirations desires ambitions کے لیے ہے اور یہاں یہ clash اس لیے ہوتا ہے because resources are always very limited and aspirations are always very high and hence clashes have to take place یہ آج سے 20-25 ہزار سال پہلے بھی ہوئے آج بھی ہو رہے ہیں اور آج سے 20-25 ہزار سال بعد بھی ہوتے رہیں گے اب جو دوسری چیز ہے ہم اس کے اور تھوڑا بعد آتے ہیں ہم کرشن کے بعد آتے ہیں شریف کرشن کے بعد آتے ہیں ہم 620 کے بھی بعد آتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ویدیشی شکتیاں بھارت میں شریف کرشن کے سمیے سے آنا شروع ہو گئی تھیں کال یون نام کے ویقتی سے جس سے شریف کرشن کا یہ دعا ہے وہ بیسیکلی یون دیش کا تھا تو یہاں سے وہ شکتیاں آنے شروع ہو گئے اور لگاتار کسی نہ کسی روپ میں وہے بھارت میں آتی رہی مسئلہ وہی ریسورسز کا تھا وہے بھارت میں دو پرمک کارنوں سے آئے ایک تو بھارت کے نیچرل ریسورسز and again to tell you what I have studied and what I have found my findings are that the chief reason why these people foreign powers they came to India was energy ان کے دیش میں سورے کی انرجی نہیں تھی اس لیے وہے ایک ایسے لینڈ کو دھونڈ رہے تھے جہاں وہ بیماریوں سے فرسٹیشن سے بچ سکے اور جہاں ان کو سورے کی انرجی مل سکے تو یون سے لے کر ملیچ عرب اور انگریز ڈچ پرتگیز ان سبھی کے بھارت آنے کا ایک بہت بڑا کارن ہے سولر انرجی سولر انرجی was one of the chief reasons why they came here in certain particular areas where they could have best of energies اور جو دوسرا ریزن تھا foreign powers کے یہاں آنے کا apart from natural resources وہ تھا یہاں کی knowledge they took most part of our knowledge propagated according to their powers اور سب جانتے ہیں دنیا میں جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کا کپڑا چلتا ہے اسی کی بھاشا چلتی ہے اور دوسروں کا گیان بھی اسی کے نام سے چلتا ہے then simplest example is Pythagoras theorem of mathematics بیسیکلی یہاں بودھائین تھورم جو 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 یون پردیش اور پیتھو جو 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 پیتھو جو لیکن میں آپ سے پناہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی ہم aspirations پالتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لئے ہم لڑتے ہیں خود سے لڑتے ہیں لڑائی positive بھی ہو سکتی ہے لیکن لڑائی negative بھی ہو سکتی ہے اور negative ہو جاتی ہے جہاں تک بھارتی دھرم شاستر کا پرشن ہے یہاں aspirations کو منع نہیں کیا گیا ہے ہاں میرے رستے چلنے والے لوگوں کے لئے aspirations different ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر aspiration کو پروشارت چاہتشت کا ایک حصہ بتایا ہے دھرم ارث کام موکش یہ ایک حصہ ہے دھرم کے بعد ترنت ارث آتا ہے یعنی if you are developing resources for your own consumption if you are using the resources for your own own consumption for the consumption of your family for the consumption of the society and if you are even building your business on the basis of those resources that that is a part of dharm وہ dharm نہیں ہے اور ایسا کرنے والے وقت کو کبھی بھی برا شاستر میں نہیں کہا گیا ہے پرٹیکلر سناتن شاستر میں ایسے وقت کو کبھی برا نہیں کہا گیا ہے یہ ایک آج کل ایک عجیب سا ٹرینڈ آ گیا ہے جس میں بہت زیادہ پیسے کی چاہ رکھنے والے لوگوں کو کچھ الگ درشتی سے دیکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دھارمک نہیں ہے یہ spiritual نہیں ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے پرشاعت چاتوشت کا ایک حصہ ہے ارث ارث کمانا جیوکا بارجن کرنا اور اس کو کسی بھی حد تک لے جانا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پورو میں بھی سادھو سنتوں کے اتنے بڑے آشنم ہوا کرتے تھے کہ وہ پورے پورے راجاؤں کی سیناؤں کو فیڈ کرتے تھے ہاں نو ریسورس was used for any personal cause for any personal reason یہ تھا the major point was this otherwise there were so much they had so much of resources that they could feed even the forge big forge of آشنم kings اتنا ان کے پاس ریسورس ہوا کرتے تھے تو ہمیں بڑی اچھائیں کرنی چاہیے بہت بڑے بڑے سپن دیکھنے سپن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں لگتار جوجنا بھی چاہیے جب تک ہم جوج رہے ہیں ہم یوہ ہیں جس دن ہم جوجنا بند کر دیتے ہیں ہم اس دن مرتبیا ہو جاتے ہیں we are like dead bodies تو we have to make struggle to fulfill our aspirations لیکن سماج میں ایک بہت different trend ہوتا ہے اور اس trend کی بات بھگوان شری رام نے بھرت جی کے ساتھ رامان کے سوہ سرگ میں کی تھی اور وہ trend ہوتا ہے to capitalize resources اور یہیں سے ایک انتہین clash شروع ہو جاتا ہے اور یہ اگر سمیں رہتے نہیں روکا گیا تو اس کے پردام بہت برے ہوتے ہیں اور یہ جو clash ہوتا ہے اس کو روکنے کے لیے صرف ایک چیز ہے bridled aspirations good means اور یہ possible ہوتا ہے good governance میں آپ کو بھگوان شری رام اور بھرت کا جو سمباد ہوتا ہے جب بھرت شری رام کو کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیے ابھی آپ کو ونواس نہیں جانا ہے میں ماتا کو منا لوں گا تو رام منا کر دیتے ہیں لیکن رام شری بھرت کو بہت سارے ستر دیتے ہیں اور اس میں یہاں یہاں تک بات کہتے ہیں کہ جو نیچرل ریسورسز جو خدای سے تم چیزیں پاؤ گے تم یہ اشور کرنا کہ وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ایماندار ہوں اور ان نیچرل ریسورسز کا دورپیوگ نہ کریں دیکھئے تریتا یک کی بات ہے جو آج کول گیٹ ہو رہا ہے یہ اس کی اس کی آہت اس وقت میں بھی ہے جو میرے چھوٹے سا بریک بہت جل حاضر ہوتے ہیں اور فلا سیرا گوہ کر لیتے ہیں جا پر انڈیا نیوز اور آئی پی پی آئی کا مہا منتھن چل رہا ہے آدھیاتے گرو پاون سینہ جی کچھ بول رہے ہیں سن لیتے ہیں جب ہم کشور آوستہ میں ہوتے ہیں جب ارلی یوث میں ہوتے ہیں تو بہت بڑے خواب ہوتے ہیں جب یوث میں آتے ہیں تو ان خواب کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سمیں آتا ہے ان خوابوں کو ہم پریکٹیکل کرتے ہیں جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تب ہم انڈیویجول سے سوشل بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ گروپ جڑتا چلا جاتا ہے ہمیں ایک انڈیسٹل سوسائیٹی کے اندر پرابلمز بہت بڑھیں گی ہی بڑھیں گی کیونکہ انٹریسٹ انڈیویجول کے سوسائیٹی سے ہمیشہ کولائیڈ کرتے ہیں اس لیے جو میرا اس میں ماننا ہے وہ لاسٹ میں بس اتنا سا میں کہوں گا کہ حالانکہ اس پرشن کا بہت بڑا ہوتا رہے لیکن میں صرف اتنا سا کہنا چاہوں گا کی انڈیویجول ایسپریشنز کو نید تک سرکار کو سپورٹ کرنا چاہیے سب سسٹنز روٹی پانی بجلی مکان سکشہ ڈگلیٹی یہاں تک سرکار کو سپورٹ کرنا ہی پڑے گا ارڈی سٹیجز میں ہمیشہ سوشلزم ہی کامیاب ہوا ہے اور سپریچل سوشلزم یہی بات کہتا ہے جو سوامی ویکا ننجی نے اس بات میں بلکی ان کا ایک لیکچر ہے سٹیٹ کاسٹ کلچر اور سوشلزم تو اس میں یہی بات کہہ رہے ہیں تو وہاں تک سرکار کو سپورٹ کرنا چاہیے مارجن منی تک پی 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 موڈل جس کو ہم بولتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد پھر انڈیویجول گروت کا سمیں آتا ہے یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ انڈیویجول کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے محنت ساری زندگی کرتے رہنے چاہیے بہت بہت شکریہ آپ نے باتیں کہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر بات کا سلسلہ نکلا تو بڑی دور تک جائے گا لیکن سمیں کی کمی ہے ہمیں یہی ورام دینا پڑے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اور آگے میں بلاتا ہوں مانی اندریش کمار جی کو دیش کے سب سے بڑی آرگنائزیشن آر ایس اس کے تھنگ ٹینک ہے ایک بال